شریع نگر میں کل سے شروع ہونے جا رہا ہے زی ٹوئنٹی کی میٹنگ سے پہلے این آئیے کو ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئے جیان آئیے کی ٹیم نے جیشہ محمد کی آتنکی کو گرفتار کیا اور آتنکوادی نے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے کہ وہ ایک بڑی جو گھٹنا ہے اس کو انجام دینے کی تیاری کر رہا تھا جیان یہ بڑی خبر ہے کہ زی ٹوئنٹی سو میلن سے پہلے جو ہے وہ شریع نگر میں ایک بڑی گھٹنا جو ہے وہ ٹل چکی ہے اور این آئیے کی ٹیم نے جیشہ محمد کے ایک آتنکوادی کو گرفتار کیا اور بڑے خلاصے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ ستروں کے حوالے سے یہ خبر صاحب نہیں ہے کہ زی ٹوئنٹی کے مہمان اب گل مرگ نہیں جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ بھارت اس ورش زی ٹوئنٹی کے دھفشتہ کر رہا ہے اسی کڑی میں کل سے شریع نگر میں پرے ٹن گروپ کی بیٹھک ہونے والی آ رہے ہیں ادھر پرے ٹن پر زی ٹوئنٹی کی کارے کاری سمہوں کی سنوار سے شروع ہونے جا رہی تین دن سے بیٹھک کے لئے شریع نگر شہر کو سجایا گیا اور کشمیر گھاٹی میں سرکشا کے کڑے بندوں باست بکے گیا لیکن یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسے بیچ زی ٹوئنٹی کی بیٹھک جو ہونے جاری ہے جو کل شریع نگر میں زی ٹوئنٹی کی بیٹھک ہوگی اس سے پہلے نائے نے ایک آتنکوادی کو گرفتار کیا اور گرفتار آتنکی جو ہے وہ بڑی سازش رچ رہا تھا جی ہاں پاکستان کی ایک بڑی سازش کا جو ہے وہ نائ جی ہاں پاکستان میں بڑے حملے کی جو ہے یہ آتنکوادی تیاری کر رہا تھا اور شریع نگر میں کل سے شروع ہونے والی زی ٹوئنٹی کی میٹنگ سے پہلے نائے کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے نائے نے جائش محمد کے آتنکوادی کو اوریسٹ کر لیا اور گرفتار آتنکی نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ جمہو کشمیر کے گلمرگ میں پاکستان میں بیٹھا آتنکی چھبیس گیرہ جیسے آتنکوادی گھٹنا کو انجام دینے کی جو ہے وہ سازش رچی جا رہی اور اس کے بعد سوتروں کی حوالے سے یہ بڑی خبر سامنے آئے کہ زی ٹوئنٹی کے مہمان اب گلمرگ نہیں جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ بھارت اس ورش زی ٹوئنٹی کے دھکشتہ کر رہا اور اسی کڑی میں کل سے شریع نگر میں پرٹنگ رکی بیٹھک ہونے والی ہے شریع نگر ہوا یڈی سا یوجن سل شہر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر تک مارگ کا کیا کلپ جو ہے وہ کیا گیا اور اس راستے کی دیواروں پر زی ٹوئنٹی لوگوں کی چترکاری کی گئی ہے اور پرتین ایدھیوں کا سواگت کرنے کے لیے ہورڈنگز بھی لگائے گئے ہیں جی ہاں سلکشہ ایجنسیوں کی بات کے جائے تو سلکشہ کے کڑے انتظام کے گئے ہیں اور سلکشہ ایجنسیوں نے کڑی مستعدی سے ایک بڑی آتنکی سازش کو ناکام کر دیا جی ہاں رویوار یعنی کی 21 مئی کو این آئیے نے جیش محمد کے آتنکی کو ارسٹ کر لیا ہے گرفتار کیا گیا رنٹی آپ کو بتا دیں کہ گرفتار کیا گیا آتنکی کا نام جو ہے محمد عبید ملک ہے جو یہاں محمد عبید ملک جو ہے وہ اس آتنکوادی کا نام ہے جسے این آئیے کی ٹیم میں رسٹ کرے اور کپو وارا کا جو ہے یہ آتنکی رہنے والا ہے بتا دیں کہ عبید پاکستان میں بیٹھے جیشے کمانڈر سے لگاتار سمپرک میں تھا آتنکی عبید جمہو کشمیر میں بڑی آتنکی سازش کو انجام دینے کی فراک میں تھا اور گرفتار آتنکی سینہ کے ٹپس اور مومنٹس اور سیکیورٹی فورسز سے جوڑی ساری جانکاری جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھے اپنے کمانڈر کو بھیجے جا رہا تھا این آئیے کی جانچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ آتنکی عبید پاکستان میں بیٹھے جیشے کمانڈر کو گپت سوچنا وشیش روپ سے سینیکو اور سرکشا بلوں کی آواجاہی کے بارے میں بتا رہا تھا اور این آئیے نے آروپی کے پاس سے جمہو کشمیر میں آتنکی گتی ویدیوں کو بڑھاوا دینے میں اس کی سلپتتہ کو لے کر اب پتی جنہ کے دستاویش بھی برامت کے تو بڑی خبر ہے کہ آتنکی عبید جمہو کشمیر میں بڑی آتنکی سازش کو انجام دینا چاہتا تھا اور جو آتنکی گرفتار کیا گیا ہے وہ سینہ کی ساری مومنٹس کے جانکاری اپنے کمانڈر کو پاکستان میں لگاتار بھیجے جا رہا تھا اور آروپی آتنکی پاکستان میں بیٹ جیشے کمانڈر کو گپتت سوچنا وشیش روپ سے سینہ کو اور سرکشا بلوں کی ساری جو آواجاہی کے بارے میں لگاتار سوچنا ہے دے رہا تھا این آئیے نے آروپی کے پاس جمہو کشمیر میں آتنکی گتی ویدیوں کو بڑھاوا دینے اور اس کی سلپتتہ کو لے کر آپ اتی جنگ دستاوے جو ہے وہ بھی برامت کر لیا تو یہ بڑی خبر ہے کہ زی ٹوئنٹی کی بیٹھک سے پہلے ایک بڑی انہونی چلی ہے نئے کی ٹیم کو بڑی سفلتہ ملی ہے اور جیشے محمد کا آتنکی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو یہ آتنکی ہے اس کا نام عبید ہے جہاں آتنکی کا نام جو ہے وہ عبید ہے اور وہ جمہو کشمیر میں بڑی آتنکی سازش کو انجام دینا چاہتا تھا آپ کو ایک بات پھر بتا دیں کہ آتنکی محمد عبید ملک ہے اور کپووڑا کا جو ہے یہ آتنکی رہنے والا ہے عبید پاکستان میں بیٹھے جیشے کمانڈر سے لگاتار سمپرک میں تھا اور ساری سوچنائے جو ہے وہ اپنے کمانڈر کو بھیج رہا تھا اور شینگر میں کل سے جو ہے وہ زی ٹوئنٹی کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے اور اس سے پہلے نئے کی ٹیم نے ایک بڑی انہونی ہونے سے جو ہے وہ تل گئی ہے نئے کی ٹیم نے ایک بڑی انہونی ٹال دی ہے اور اس میٹنگ سے پہلے ایک آتنک وادی کو گرفتار کر دیا ہے جو کہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا تو یہ بڑی خبر ہے کہ زی ٹوئنٹی کی میٹنگ سے پہلے نئے کو بڑی سفلتا ہاسی لگی ہے اور جیشے محمد کے ایک آتنکی جو ہے وہ دھر دبوچہ ہے نئے کی ٹیم نے